کیا صحیح بخاری کی وہ سیاہ پرچم والی حدیث شیعوں کے علم کو ثابت کرتی ہے بخاری کیا پورے قدب ستہ میں کوئی سیاہ پرچم والی حدیث ہی موجود نہیں ہے آپ کو کہاں سے مل گی بخاری میں سیاہ پرچم والی حدیث نہ بخاری میں ہے نہ مسلم میں ہے نہ ان چھے کتابوں میں وہ حدیث جو ہے وہ حاکم کے اندر اور مسند آمد میں ہے اور مشکات میں بھی مسند آمد کے حوالے سے جب خوراسان سے کالے جھنڈے آتے ہوئے دیکھو تو ان کا استقبال کرنا ان میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا تو نبی علیہ السلام کا جھنڈہ کالا تھا اور وہ جنگوں کا جھنڈہ ہے گھر میں لگانے کے لئے نہیں ہے مولا علی نے کبھی اپنے گھر کے اوپر کوئی علم نہیں لگایا یہ جھنڈے اور جنگی لباس یہ گھروں کی ریکوائرمنٹ نہیں کوئی بندہ گھر میں وہ زرہ پہن کے اور وہ خود پہن کے بیٹھے گا آپ خود سوچیں جھنڈے پہ تو سارے کہہ دیتے ہیں اور یہ شیعہ کا جھنڈہ بھی جب سے کالا ہوا ہے اس وقت سے شیعہ کی جدو جوہد وہ کافی کمزور پڑ گی جب تک ان کا جھنڈہ ریڈ تھا پہلے ان کا جھنڈہ ریڈ ہوا کرتا تھا یعنی خونی انقلاب اب یہ سو کا جھنڈہ ہے اس لیے آپ دیکھیں وہ انقلاب والی بات اب کافی حد تک ڈیلیوٹ ہو چکی ہے ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی نے اپنی پولٹیکل ایفلیشن کی وجہ سے ضرور جھنڈہ لگانا ہے لگائے لیکن اسے دین بنا کے پریزنٹ نہ کرے پی ٹی ای کا جھنڈہ لگانا ہے نون لیل کا لگانا ہے آپ نے فضل رمان صاحب کا لگانا ہے پاکستان کا لگانا ہے اور کسی ملک کا لگانا ہے آپ ضرور لگاتے رہیں وہ آپ کا رائٹ ہے لیکن اسے مذہبی ایکٹیوٹی نہ بنا کے پیش کرے یہاں تو مذہبی جھنڈے بن گئے بریلیویوں نے ملات کے جھنڈے جو ہیں وہ سپیسیفکلی کس طرح وہ تین تین کلر اس میں دیئے ہیں عبدالقادر جنانی کے مزار کا آمازہ بریلیوی کے مزار کا اور پھر جو ہے گمت خزرہ کی نسبت کے ساتھ اور اس طریقے سے دیوبند نے وہ خلافت راجدہ والا وہ پانچ رنگا جھنڈہ بنا کیا رات کو میں دیکھ رہا تھا ہی در یعنی پورے منار کے اوپر وہ جھنڈہ لٹکا ہوا ہے کئی تھان لگے ہوں گے اس کے اوپر تقریباً سوف فٹ اونچا منار ہے اور اس پہ وہ ایک دھاری دار جس میں پانچ یعنی آپ سمجھ لیں کلر ہیں وہ اتنا بڑا جھنڈہ اوپر سے لے کے نیچے تک آپ کو تو یہ کہتے ہیں مزاروں کے اوپر چادر چڑھائیں گے یہ کسی غریب کے کپڑے سلوات ہیں خود ان کے جھنڈے دیکھیں کتنے کتنے لمبے ہیں اس کا بھی کسی غریب کو کوئی سلوات ہے ہم تو نہ مزارات کے اوپر چادریں چڑھانے کے کائل ہیں اور نہ اتنے لمبے لمبے جھنڈے اس سے آپ نے نکالنا کیا ہے صرف نمائش اور کچھ بھی نہیں نکلتا اس میں سے